جاسی منظر نامے سے ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کو بدترین مہنگائی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے ماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لیگی سرطن لکھا سرکاری ملازمین پینچنرز اور غریب عوام کو بدترین مہنگائی اور معاشی مشکلات کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے ٹویٹر پر انہوں نے مزید دکھا ہے کہ 68 سال میں پہلی مرتبہ ملکی ترقی کی شرعہ میں بدقسمتی سے منفی ہو چکی ہے تاریخ میں اتنی بری معاشی کرکردگی نیازی حکومت کے خلاف فرد جنم ہے اسے قابل شہباز شریف کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ حکومت یہ نہیں بتا رہی ستائیس فیصد رقم ٹیکس کے ذریعے کیسے جمع کی جائے گی قوم کو خبردار کر رہا ہوں کہ حکومت منی بجٹ لائے گی حکومت چوڑ دروازے سے مزید ٹیکس لگائے گی کرونا کی آمد سے پہلے ہی گزشتہ برس ذریعی پیداوار میں دو آشاریہ نو فیصد کمی ہو چکی تھی چھ آشاریہ نو فیصد کپاس کی پیداوار میں کمی کا مطلب ہے کہ ٹیکس سال برامدات میں بھی کمی ہوگی انہیں نے مزید لکھا ہے کہ بجٹ میں غریب اور محنت کش طبقات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پی ایس ڈی پی اور ترقی اخراجات کہاں ہیں جن سے روزگار ملے اور ملک میں ترقی ہو ہندہ سال اور بھی سخت اور مشکل ہوگا شہباز شریف نے کہا کہ پی ایس ڈی پی کی رقم میں اضافہ اور تخلیقی پروگرام درکار تھے تاکہ لوگوں کو روزگار ملتا غربت میں کمی آتی سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام میں سات سو ایک ارب روپے سے مزید کمی کر کے چھے سو پچاس کر دیا گیا ہے